پہلے کیارہ نے تباہی مچائی رہی سہی قصر ڈینس نے مچائی سمندرے توفان ڈینس کی برطانیاں اور فرانس میں تباہکاریاں توفانی ہواوں اور سلابی ریلے کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکی سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں گاڑیاں بہ گئیں پانی میں ڈوب کر دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے سمندری توفان ڈینس نے برطانیا میں نظام زندگی درم برم کر دیا جبکہ ڈیر سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی توفانی ہواوں نے ہر شہ کو تہس نہس کر دیا ہے تیز بارشوں کے باعث دریاں بپھر گئے اور سلابی پانی ملہکہ علاقوں میں داخل ہو گیا جنوبی ویلز میں خوفناک سلابی ریلہ کئی گاڑیوں کو اپنے ساتھ بہا لے گیا سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں توفان میں دو شہری جان بھاک ہوئے ایک نوجوان کینٹ کے علاقے میں جبکہ دوسرا ساؤس ویلز میں ہلاک ہوا ہے توفانی ہوا کے باعث سینکڑوں پرواز سے موطل کر دی گئی جبکہ برٹش ائر ویلز اور ایزی جیت نے توفان کے پیش نظر اپنے تمام تیارے میدان میں کھڑی کر دیئے اس کے علاوہ ٹرین سرویس بھی شدید متاثر ہوئی ہے دوسری جانب سمندری طوفان ڈینیس برطانیہ میں تباہی مچاتا فرانس اور جرمنی تک پہنچ گیا فرانس کے شمال مغربی علاقے میں 145 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواوں نے بجلی کا نظام درم برم کر دیا اور ساٹھ ہزار سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے اس کے علاوہ ریلوں کی عام درفتر بھی اثر بڑا اور سڑکیں بھی بند کر دی گئیں ادھر جرمنی میں تیز ہواوں کے باعث مختلف حادثات میں نو افراد زخمی ہو گئے شمالی یورپ میں بعض مقامات سیلاب جبکہ کئی علاقوں میں بجلی کی فرہامی منکتا ہو گئی ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے مزید بارشوں کی پیشن گوئی کر دی ہے موسیقی